آپ آئیے اب جذبہ جہاد حضرت حنزلہ رضی اللہ عنہ کا آپ کی شجاعت اور آپ کی شہادت بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ ایک انتہائی خوبصورت حقیقت ہے کہ مسلمان دن باتوں پر بجا طور پر فخر کر سکتا ہے یا اس کا ترہ امتیاز کہیں تو ایک وہ محبت رسول ہے اور دوسرا وہ جذبہ جہاد اللہ ہوا جہاد جیم ہے اور دال اس مادے سے نکلا ہے اور اس کا سادہ سا معنی ہوتا ہے کوشش کرنا جہد سے اور شریعی معنی اگر اس کا کیا جائے اسطلعی معنی تو اس کا بہت خوبصورت اس کا دائرہ بن جاتا ہے اور وہ دائرہ ہی آج سمجھانا بڑا ضروری ہے وہ یہ ہے کہ اسلام کو پھیلانے کے لیے اور اسلام کے دفاع کے لیے بہت اچھی بات آپ کر رہے ہیں اسلام کو پھیلانے کے لیے اور اسلام کے دفاع کے لیے خلوص دل کے ساتھ قیادت کی رہنمائی میں کوشش کرنا اس کا نام جہاد ہے سبحان اللہ بہت اچھا اب اگر اسی تعریف پر غور کیے کر لیا جائے تو سارے معاملات یہ جو نام نحاد زیادی تنظیمیں بن گئی ہیں اور نام نحاد یہ فساد کا ایک سلسلہ شروع ہو گیا ہے یہ ختم ہو جاتا ہے نبی کریم علیہ السلام والتسلیم پر اترنے والے کلام پاک میں جو جہاد کا تعریف اور تعریف کی گئی ہے وہ یہی ہے اور جو اس طرح جہاد کیا جائے اس کی شان بے انتہائی سبحان اللہ قرآن مجید فرماتا ہے تم جو صحیح معنوں میں حق جہاد ہے اس کو ادا کرتے ہوئے اگر جہاد کروگے تو اللہ کریم تمہیں منتخب فرما لے تم سیلیکٹڈ لوگوں میں سے ہو جائے جسے جہان منتخب کرے وہ بڑا پاورفل ہو جاتا ہے تو جسے رحمان منتخب کرے اس کی شان کیا ہو جائے گی سبحان اللہ اسی طرح فرما اللذین آمنوا وحجروا وجہادوا فی سبیل اللہ اعظم درجتا انداللہ وعولائی قوم الفائزون ان کا عام درجہ نہیں ہے بلند درجہ ہے کامیاب ہے حضرت انزلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جذبہ جہاد دیکھیں کہ جہاد کا اعلان ہوا ہے اللہ اور جو ہی اعلان جہاد ان کے کان میں پڑا ہے انہوں نے ایک لمحہ کے لیے تیاری کے لیے بھی نہیں لیا شوق کا وہ عالم ہے جبکہ لے سکتے تھے تیاری کے لیے بلکہ کہنے والے نے کہا بھی ہے کہ جہاد پر تو صبح نکلنا ہے آپ آدھی رات کو کیوں نکل رہے ہیں تو اس نے کہا کہیں ایسا نہ ہو کہ میں پیچھے رہ جاؤں جہاد کا وہ شوق تھا وہ جذبہ تھا اور ظاہری بات ہے پھر جہاد بھی رسول اللہ کی سنگت میں اس کا تو حسنی وراء الوراء تھا تو جناب ہنزلہ نے ایک لمحہ تیاری کے لیے بھی نہیں لیا جس طرح آپ کہہ رہتے ہیں نا کہ میچلس ہے شہادت ان کی بلا شبہ میچلس ہے جذبہ جہاد ان کا جس کو بھی جہاد کا اعلان ہوا ہے اس نے تیاری کی ہے کہ یہ لے لوں یہ لوں یہ تیاری کر لوں یہ چیز بنا لوں لیکن اس اسٹری میں اکیلے یہ ہنزلہ ملتے ہیں جنہوں نے تیاری کے لیے بھی لمحہ نہیں لیا اور ان کی یہ جو فریفتگی ہے اور ان کی یہ جہاد پر جو ہے زوق یہ اسے کا درجہ ملا کہ باقی بھی جہاد پر گئے تھے شہید وہ بھی تھے لیکن خاص طور پر غسل کا اعتمام فرشتوں کی طرف سے جو ہوا یہ اسی جذبہ جہاد اور محبت رسول اچھا کمال دیکھیں آپ کے سرکار علیہ السلام کے فدائیوں اور غلاموں کا عجیب انداز ہے مطلب آپ جس کی بات کرتے ہیں وہ اپنی جگہ ایسے ممتاز نظر آتے ہیں یہی تو خوبصورت بات ہے جس طرف چشمیں محمد کے اشارے ہو گئے جتنے ذرے سامنے آئے ستارے ہو گئے حضور کا تو یہی قبال ہے نا سہیں جس پر بھی نظر ڈالی ہے اس کو کہیں سے کہیں پہنچا دیا وہ ہنزلہ ہوں وہ ہمزہ ہوں بس بات صرف ان کی نظر کی ہے جس کو نظر نصیب ہو گئی وہ آلی نظر